اسلام علیکم گائیز یہ مورننگ ٹائم ہے اور ہم جا رہے ہیں میرپور صبح صبح تو میں اپنی سسٹر کے گھر جا رہی ہوں کیونکہ انہوں نے دیکھنا تھا اپنے لیے گھر نیو تو میں بھی جا کر دیکھوں گی تو میں نے رزاق صاحب کو بولا کہ مجھے صبح صبح ہی چھوڑ آئیں پھر انہوں نے کام پہ بھی جانا ہے صبح ہم جلدی جلدی گھر سے نکلائیں جی تو گائیز اب بھی بنائیں گے ملک شیک سٹوبری کا فریش سٹوبری ہے جو میں لے کر آئی تھی فریش فروٹس کا تو آپ کو پتہ ہے بہت ہی زبردست ملک شیک بنتا ہے اور فریش فروٹس کی تو کیا ہی بات ہے اب انہیں صاف کرتے ہیں اور شیک بناتے ہیں دیکھیں جی شیک بالکل ریڈی ہے سٹوبری کا ہم نے ملک شیک بنایا ہے ناشتے میں ہم لیں گے ملک شیک اور ساتھ میں روٹی ہے ناشتہ کر کے تو پھر ہم جائیں گے گھر دیکھنے کے لیے چینج کرنا گھر سسٹر نے تو پھر اس کا ویزٹ کریں گے دیکھنا بھی تو ضروری ہوتا ہے نا گھر تو چلتے ہیں یہ دیکھیں گائز میرپور شہر ہے یہ تو یہ اس کی گیلری ہے نا اور دو رومز ہیں اس کے ساتھ اچھی لوکیشن پہ ہے بہت ہی زبردست یہاں پہ دیکھیں میرپور کا نظارہ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا یہاں سے ڈیم بھی نظر آ رہا تھا تو پھر اس کے بعد رومز بھی دیکھیں گے آپ نے ہماری ویڈیو کے ساتھ جھوڑے رہنا ہے اچھے ہوا دار کمرے بنے ہوئے ہیں کھڑکیاں روشندان وغیرہ بھی آئے ہیں سیکنڈ فلور پہ آئے ہیں زبردست بنا ہوئے نیو بنا بھی تو ابھی چلتے ہیں دوسرے روم میں وہ بھی دیکھتے ہیں یہ بات تھا اور آگے یہ والا ایک روم ہے اور اس سے آگے جو ہے نا وہ کچھن ہے یہ باہر کا جو ہے نا دروازہ دروازہ ہے جو اس کا اوپر بھی ریاشی ہیں وہ نیچے بھی ہیں یہ اس کا کچھن ہے چھوٹا سا ہے لیکن اچھا بنا ہوئے پھرکیس میں بھی ہے ابھی چلتی ہوں گھر ابھی ہم بس میں آ کر بیٹھے ہیں گائز تو بس چال نہیں رہی تقریبا بند ہو گئے انٹے ہو گئے ہیں ہمیں بس میں بیٹھے ہوئے تو گپ شپ بھی ہو رہی ہے آپ کو بھی میں انجوائے کرواتی ہوں گپ شپ ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں آپ کو بھی میں دکھاتی ہوں ہمیں موسیقی 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 جوا کرا ہے میں جوا کر سم چنگی آزونہ جیڈا ڈیڈا ڈیڈا ٹھیک ببا جی پاکا دوا کنے ہماری بیتی دے ہوا کنے بلاکہ پیدی ہے آہ آہ کرنے ہوں کی کرو نا بابا ہوا ماری پتاں دیلے خیلی ہوا فکر ملینہ دے ہیں ساری گڑی ملینہ دیئے ہیں خدورہ کھانے گا رہے ہیں خدورہ لے کے شاپر جائے ہیں اور ہر بین نہ ہونے خودھیوں پر رکھے ہیں بیکن روٹی جیسی بکہ آدھا ہے خدورہ پڑھے ہیں خدورہ پڑھے ہیں خدورہ جیسی ملینہ خودہ خدورہ دے ہیں خدورہ رکھے ہیں دو گھنٹے بس میں بیٹھنے کے بعد میں نے سوچا کہ کھانا بنا ہوا لے جاؤں تو یہ میں کچھ شامی کباب ہیں اور ساتھ سیخ کباب ہیں اور ساتھ میں روٹیاں لے آئی تھی فریش ساری چیزیں تو میں نے کہا کافی لیٹ ہو گئے ہیں تو کھانا بنا ہوا ہی لے جاؤں کیونکہ بنانے کا تو پھر ٹائم نہیں رہا تھا کافی اندھیر آ گیا تھا رہے علیہ شاہ کی ازان بھی ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں کتنی پیاری روٹیاں تو ابھی دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی